بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اسکرائش ویلکم تو تی شو جناب چائے سی پیکس محبت کا اندازہ آپ پی آئی اے کے فلائٹ سے لگائیں جہاں پی آئی اے کے پائلٹ نے چائنیز مسافر خاتون کو اپنی کوکپٹ میں بلایا اور کافی دیر ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کوکپٹ سے جب باہر نکلی تو ایک پیسنٹر نے ان کی ویڈیو بنا لی اور وہ اشارہ کرتے ہیں نو ویڈیو نو ویڈیو نو ویڈیو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ کیا چائنیز سے اتنی بہتا محبت سی پیک کے اندر بڑھ گئی ہے اس کا جواب میں ایک حال میں پی آئی اے کو دینا چاہیے اور علاوہ ازی پی آئی اے کو ایک جواب آل بھی دینا ہے اور اس کا جواب منسٹریو میں انٹیڈر کو بھی دینا ہے جہاں چودی نسان علی خان صاحب کو جو بڑا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انہیں بھی جواب دینا ہے کہ پی آئی اے کا ایک سی اے او جو کرپشن سکینڈل میں ثابت ہو چکا ہے اسے کیوں تیس دن کے لیے ایڈو سی دی گئی کہ وہ ایسی ایل سے اس کا نام ہٹائے جائے اور وہ اپنے ملک واپس روانہ ہو جائے کیا وہ اپنی بیمار ماں سے ملنے گیا ہے کیا وہ اپنی بیمار خالق میں علاج کرانے کیا ہے اپنی بیمار خوپوں سے ملنے گیا ہے کیا کرنے گیا آخر وہ اور تیس دن کے در ہو کہ اس کا دماغ خراب ہے وہ واپس آکے دوبارہ چارٹس پیس کرے گا جبکہ اس میں ایک سٹنگ جنرل کے سٹنگ برادر جو ائر فورس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی نام اس ریپورٹ میں انوائلڈ ہے لیکن میڈیا کو ساپ ساپ سنگا ہوا ہے کیونکہ بات جہاں پر ہولی کاؤز کی آتی ہے ایوری بیڈی ٹینس تو شٹ اپ اور یہی معاملہ چل رہا ہے میرا سوال ہے چودی نصاری خان صاحب سے میرا سوال ہے پرائم میسٹر نواز شریف صاحب سے کہ جناب خدا کا آباسطہ اس بات کی جسٹیفیکیشن عطا فرما دے مشرف صاحب جب بلبلہ رہے تھے کہ میری ماں کو ملنے جانے میری ماں بیمار ہے تب آپ نے جانے نہیں دیا ان سے آتنا وادہ ماں گوانی برمائے انہوں نے تیس دن کا ٹائم نہیں دیا لیکن جہاں یہ سی ای او جرمن سی ای او کی بات آتی ہے تو آچانک جیسے ہوتا ہے پتہ بھی گوری چمڑی دیکھتے کہ ساتھی شاید ہمارے سارے قوانین جو ہے وہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے ریمن ڈیویس کو آزاد کر دیا گیا تھا پیڈل شریعت کوڑ کے تھو اور شریعت لوگ کے اندر اسی طریقے سے شاید ان کو بھی میرے خالد میں بہت آزادی آسانی تھی تیس دن کے آزادی دیئے چلے جاؤ پر واپس وہاں سے آپ انٹرپول سا بھولاتے رہے اور وہ آئے گئے ضرور زندگی میں کبھی دوبارہ واپس پیسے ان کو آپ نے بھر بھر کے دے دیئے ہیں اب مسئلہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے جس بین نومینیٹی اس اگلی اسکیپ گوٹ تو ڈسٹروئے پی آئی اے یوگار یو نید تو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے بہت سارے سٹنگ بہت سارے بی بی آئی پی جو ہولی کاؤز ہیں جو اپنے آپ کو اب اب دلاؤ سمجھتے ہیں ان کے رشتہ دار بہت ساری کرپشن کرتے ہیں تو انہیں کٹہنے میں کوئی نہیں لے کر آتا ہاں اگر کوئی سیاستدان یا کوئی عام آدمی خدا نہ خاصتہ اگر ایک کیلہ چوری کرتا ہو پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کٹ دو چوری اس پر لہو ہو جاتی ہے وہ کیلہ کھڑاتا بچانا تین دن کب ہوگا اس پر چوری لہو ہو جاتی انہیں شاید جو سرکر تاج میں رہا ہے آئیڈل برگ کو جو ہے ان کو چارج پہنانا چاہیے تاج پوشی کر کے بھیجنا چاہیے تھا پاکستان سے بڑا ظلم کیا ہے ہماری حکومت نے تیس دن کے لیے کیوں ملک کو تکر کرتے ہیں بھائی آپ سندگی بھر کے لیے جائیں وہاں پر آرام کریں سکون سا یاشی کریں آپ نے جتنی آرام کی دولت یا کمانی تھی کمانی جتنے ہمارے ملک کے جنازہ نکالنا تو نکال دی اب آپ چلیں جائیں اب آپ جائیں متے کریں اور پھر آرام سا یاشی کرتے ہو پھر دوبارہ حکومت ہماری آگئی پھر ہم آپ کو دلوا کے اسٹیبشمنٹ سے ڈرائیڈین کروا کے اور واپس ملوا لیں گے اگر اسی طرح ہونا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو اور تمام کے تمام اداروں کو اس بات کا سیریرس نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ اپ پاکستان سے میڈی اپیل ہے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیجئے یہ کس قانون کے تحت اس کو جانے دین اجازت دی گئی ہے اور اس کو ایکسپسنلی اجازت کیوں دی گئی ہے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انتیل تی نیکس ٹائم اللہ نے کہہ پان